بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا آپ کے سامنے صورتحال ہے ہر طرف کرونا وبا کے بارے میں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں پر بھی ہیں جس کنٹری کے اندر ہیں آپ کائنڈلی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ پوری طرح سے کارپریٹ کریں گورنمنٹ نے اگر لاکڈاؤن کیا ہے تو آپ ان کے ساتھ پوری طرح سے کارپریٹ کریں گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے گورنمنٹ جو فیصلہ کرتی ہے ہمارے نفعے کے لیے ہمارے فائدے کے لیے کرتی ہے پبلک پوائنٹ پہ جانے کے لیے پرہیز کریں گیدرنگ سے پرہیز کریں ہوتلوں پہ نہ جائیں ویسے تو یورپ پورے کے اندر پب کلب بند ہو گئے ہیں بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ معاملات دھیرے دھیرے سیریس ہوتے جا رہے ہیں کائنڈلی آپ پنجگانہ نماز پڑھیں حالت وضو میں رہیں آپ نے گھر تو رہنا ہی ہے تو گھر بیکار نہ بیٹھے رہیں کرنٹینہ تو کرنا ہے تو اس صورت میں آپ وہاں پر حالت وضو میں رہیں اور کسرہ سے دروشی پڑھیں قرآن حکیم کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے قرآن پاک کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو آپ یاد کریں اس بہانے آپ کو کافی سارا قرآن پاک جو ہے وہ زبانی یاد ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں استغفار کریں گریہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اپنی تنہائیوں میں گریہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے تو وہ کریم و رحیم اللہ ہے ضرور معافی عطا فرمائے گا انشاءاللہ دوسرا میں آپ سے گزارش کروں گا چونکہ کنٹی کنٹی سٹی سٹی لاکڈون ہوتا جا رہا ہے اس میں خصوصی طور پر ڈیلی ویجس کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں جو تازہ کماتے تھے تازہ کھاتے تھے تو ان کے لئے بہت زیادہ پریشانی ہیں میں مخیر حضرات سے گزارش کروں گا آج خصوصی طور پر میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ ان کی غریبوں کی خصوصی طور پر مدد کریں کھانے پینے کا راشن جو ہے بالخصوص جو ان کو دیں تاکہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں چاہے وہ زکاة کی مدد میں دیں صدقات کی مدد میں دیں خیرات کی مدد میں دیں آپ یہ نہ سوچیں کہ زکاة جو ہے وہ ہمارا بھی سال پورا نہیں ہوا ہم ماہِ رمضان میں اس کو دیں گے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ماہِ رمضان نہ دیکھیں آپ ایڈوانس میں دے دیں ایڈوانس میں آپ دے دیں تو جب آپ ایڈوانس میں اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ کریم بھی آپ کو ایڈوانس میں دے گا یہ بڑا بہترین موقع ہے اللہ کریم کو منانے کا اللہ کا قرب پانے کا اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے اللہ فرمانتا ہے الخلق و ایال اللہ کے مخلوق میرا کمبہ ہے تو یہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے وہ چاہے گورے ہیں وہ چاہے کالے ہیں وہ چاہے عربی ہیں وہ چاہے عجمی ہیں وہ چاہے امیر ہیں وہ چاہے غریب ہیں وہ چاہے چینیز ہیں وہ چاہے امریکن ہیں وہ چاہے یورپین ہیں وہ چاہے ایشین ہیں وہ چاہے افریقن ہیں کسی بھی کنٹری سے وہ تعلق رکھتے ہیں کسی بھی رنگ و نسل سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو وہ سب کی سب جو ہیں وہ اللہ کا کمبہ ہیں آپ رنگ نسل نہ دیکھیں آپ اپنا بیگانہ نہ دیکھیں آپ دوست دشمن نہ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ غریبوں کی حق داروں کی ان کی آپ ہیلپ کریں اور جتنا آپ ہیلپ کریں گے اس کا نفع اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق آپ کو عطا فرمائے گا اپنی سیونگ منی میں سے خرچ کریں اپنی زکاة میں سے خرچ کریں اپنی پاکٹ منی میں سے خرچ کریں اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے اور میں عام لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں خیرات کا اتمام کریں زیادہ سے زیادہ خیرات کریں زیادہ سے زیادہ لنگر پکائیں اللہ کی مخلوق کو لنگر کھلائیں غریبوں کے لئے اتمام کریں اور جتنا آپ زیادہ اللہ کے نام پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور یہ عذاب انشاءاللہ 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 یہ ٹل جائے گا اور ہم سب کے سب اس سے محفوظ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کو منانے کا بہترین موقع ہے اس موقع سے پورا 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 فائدہ اٹھائیں اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہے فرمایا السخیو حبیب اللہ فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے فرمایا کانا فاسقہ ہو فرمایا چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ضرور بضرور کرم نوازی فرمائے گا اور انشاءاللہ اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ ان عذابوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ درود و سلام کسرہ سے پڑھیں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اللہ شب و روز اپنے محبوس علیہ السلام کے چہرہ اکدس کی خیرات عطا فرماتا ہے تو حضور کا صدقہ خیرات مانگیں اپنی خلوتوں میں بیٹھ کر بڑا موقع اللہ نے دیا ہے کہ لاکڈان ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں آپ تنہا رہیں آئیسولیشن کریں آپ تنہائی میں بیٹھیں تو میڈیٹیشن کرنے کا بہترین موقع ہے عبادت کرنے کا بہترین موقع ہے اللہ کو منانے کا بہترین موقع ہے اللہ کی بندگی کرنے کا بہترین موقع ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے تو اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ